آئی ایم ایف انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ جو امریکہ کے زیرے اثر ہے پاکستان سے گفتگو کا ان کا جو معاملہ تھا اس کو انہوں نے ٹاکس کو مکمل طور پہ سسپینڈ کر دیا ہے مکمل طور پہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ گفتگو کرنے سے منع کر دیا ہے انکار کر دیا ہے اور یہی وہ بات ہے جو وزیراعظم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر میں کہوں absolutely not اور اگر یورپین یونین سے کہوں کہ کیوں تم نے انڈیا کے ساتھ ایسا ان کو ایسی بات کیوں نہیں کی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن اور کاروائی ہوگی بلکل آئی ایم ایف نے ٹاکس سسپینڈ کر دیا ہے آپ کو کوئی اور پیسہ ان کو ملے گا نہیں ان سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا ایک بلین جو مارچ میں ملنا تھا وہ نہیں ملے گا ایک اور بلین ڈالر جو جون میں ملنا تھا وہ نہیں ملے گا سپٹیمبر میں تیسرا جو بلین ملنا ہے وہ بھی نہیں ملے گا کوئی اور ٹرانچ نہیں ملے گی اور جب آپ سپٹیمبر میں بیٹھ کے ان سے بات کریں گے تو فریش نیگوسییشن شروع ہوں گے یہ ہے ان کا کہنا اب تین دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں مگر پتہ نہیں یہ ہمارے میڈیا کو پتہ نہیں کوئی کوئی رسٹرکشن ہے کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کم سے کم ایک دن آجاتا اگر غلط ہے مگر یہ غلط نہیں ہے اب تین بلین جو آپ کو نہیں ملے گا یا رکھیں کہ تین بلین جو سعودیوں نے آپ کو دیا تھا سمی صاحب اس شرط پہ دیا تھا کہ وہ تین بلین آئی ایم ایف پروگرام کے تحت ہوگا کیا اگر وہ آئی ایم ایف پروگرام سسپنڈ ہو گیا ہے تو کیا اس کو بھی واپس کرنا پڑے گا تو دیکھئے یہ ایک بہت بڑی باتیں ہیں اور آپ نے ٹھیک کہا آپ کے انٹرو میں یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دو تین چیزیں ایسی کی ہیں جو آپ نے کہا تھا آپ نہیں کریں گے آپ ایک اور ایم نسٹی دیا ہے سال کے طور پر نو قویشنز آس پیسے کدھر سے آ رہے ہیں کنسٹرکشن اور پرانی انڈسٹری کو شروع کرنے کا آپ نے کہا ہے کہ لیاو پیسے ہم پوچھیں گے نہیں اور ان انڈسٹری جو سک یونٹس ہیں یہ وہ ان کو آگے لے جاؤ آپ نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ پانچ سے چھ سلابز جو انکم ٹیکس میں ہیں وہ دو ہو جائیں گے وہ بھی آپ نے نہیں کیا اور پیٹرولیم آپ نے تو وعدہ کیا تھا بکول آئی ایم ایف کہ آپ چار یا پانچ روپیہ فی مہینہ پرائس کو انکریس کریں گے مگر آپ نے جا کے دس روپیہ کم کر دیا ہے تو دیکھئے اور بجلی بھی سمیت تو یہ سب معاملے ہیں جس لیے آپ کا پروگرام جیسے آپ نے درست کیا تھا اور میرے انفرمیشن کے تحت سسپینڈ ہو گیا ہے اس کے دباؤ دالنے کا طریقہ ہے آپ کی آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی دباؤ دالنے کی کوششیں ہیں اور اسی طریقے سے سفارتی اور ڈپلومیٹک کانٹیکس میں آپ پہ پریشر بیلڈ کیا جائے اور پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ پاکستان جو اپنی فورن پالیسی میں ریوزیٹنگ کر رہا ہے وہ نہ کی جائے یہی وجہ ہے کہ کچھ انٹرنیشنل کانسپائرسیز جو ہیں وہ امران خان کے خلاف خاص طور پر ڈیولپ ہو رہی ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امران خان ایک مضبوط کردار کے آدمی ہے جو خاص طور پر بیلن قوامی سیاست کے اندر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں جو اس وقت مغرب یا امریکہ بالخصوص نہیں چاہتا تو پھر ایک پریشر جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کے غبارے میں جو ہوا بھری گئی ہے اس میں ایک فیکٹر بیلن قوامی سیاست کا بھی ہے میرا سوال بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رییکشن کیا ہوگا اس وقت لوگ جو ہیں جلسوں میں تو آئے ہیں اور ڈی چاک پر بھی وزیعظم صاحب نے کہا ہے کہ آئے ہیں تو یہ دوسری طرف اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ ہم وہاں پر آئیں گے تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں دیکھئے رییکشن تو رییکشن تو لوگوں نے دیا ہے عمران خان کے جلسوں میں آکے جتنی زیادہ تعداد میں لوگ آئے ہیں وہ اسی وجہ سے آئے ہیں کہ عمران خان نے ایک بڑا بولڈ سٹانس لیا ہے آؤٹ اپ ڈا باکس جا کے انسٹانس لیا ہے ٹریڈیشنل انسٹانس سے ہٹ کے ایک جسے کہتے ہیں ایک نئے پیمانے کے اندر چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کی ہے اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت عالمی طاقتوں کے لیے جو پیٹ میں مرود اٹھ رہا ہے وہ تو اپوزیشن کے اندر اٹھ رہا ہے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یورپن یونین کو کیوں آپ نے ایسا کہا امریکہ کے ساتھ آپ نے ایسا کیوں کیا عالمی سیاست میں آپ نے ہمیں تنہا کر دیا تو لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک بولڈ سٹانس کے ساتھ جا رہا ہے اور اس کا عملی نتیجہ جو دیکھی ہے میں آپ کو بتاؤں خاص طور پہ جو پاکستان کے اندر لوگوں کے اندر یہ ڈیبیٹ اٹھی ہے اور میں نے پچھلے پندرہ بیس دن میں لاہور میں مختلف علمی اور فکری حلقوں میں یہ بحث سنی ہے کہ جس طرح سے پاکستان اپنی فورن پالیسی کو لے کے چل رہا ہے اور کل کہہ دیا عمران خان نے وہاں حافظہ بات میں بھی کہا ہے آج بھی کہا ہے کہ میں نہ تو انٹی امریکہ ہوں نہ میں انٹی برٹیش ہوں یہ سلمان عابد سلمان عابد میں آپ نے جو بات کہی وزیراعظم صاحب نے بڑی یہ امپورٹن بات کہی میں آپ کو وہ سنوانا چاہتا ہوں وہ جو گفتگو انہوں نے کہی ہے کہ میں کسی کا دشمن نہیں ہوں زفر حلالی صاحب یہ جو وزیراعظم کی بات ہے یہ تو ایک آلیو برینچ ہے بڑا ایک ریشنلی وہ کسی کے مخالف نہیں ہے وہ تو ایشوز پر بات کر رہے بلکل صحیح کہا اور بڑا ضروری تھا وہ یہ بات کہیں اس لیے کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ ہاتھ دھوکے امریکہ کے پیچھے لگیں وہ غلط ہے جو انہوں نے کہا اس ایسا موکہ پاکستانیوں کے دشمن کو ملا ہے اس وقت یہ موقع یہ پھر نہیں آئے گا میجر پرویشنل پارٹیز ان کے خلاف ہیں ایک موومنٹ انہوں نے کہا ہے ان کے خلاف وہ شروع کر رہے ہیں اور کچھ ادارے بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ نہیں ہم نے ابھی ذکر کیا تھا کچھ ادارے بھی جہاں ہیں جن کے سربراہ ان کے خلاف ہیں اور ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کچھ بھی فیصلہ آ سکتا ہے تو یہ موقع ہے پاکستانیوں کے دشمنوں کے لیے کہ ایک آدمی جو ایک نیشنل لیڈر ہے اس کو انڈرمائن کریں اور جو اس سے پہلے ہمارے ٹیسٹڈ غلامز جو تھے ان کے پٹھو جو تھے جو وہ بہت عزی طرح ان کو جانتے ہیں وہ آئیں تو بے اکل یہ کوشش ہوگی اور میں آپ کو بتاتا ہوں فارٹیف کو ایک منٹ کے لیے سوچے تین انڈین آرمی میجرز یورینیم بیچنے بزاروں میں اور یورینیم بیچنے اور فارٹیف نے کوئی نوش نہیں لیا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی تو یہ ایک بڑا مشکل وقت ہے اس وقت ہمارے لیے اور ہمیں بڑا احتیاط کرنا چاہیے وزیراعظم صاحب نے آج جو مختلف پچھلے دو چاہے کوئی مختلف انٹرپٹیشنز ان کی سپیچیز کی آ رہی ہیں تو پاکستان آرمی کے حوالے سے آج انہوں نے کھل کر اپنا موقف بیان کیا کہ وہ کتنا ویلیو دیتے ہیں اور یہ کہا کہ یہ جو ملک ہے یہ اس لیے قائم ہے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے بیسٹ آرمی ہے اور پوری طرح ملک کو اس نے انٹرپٹ رکھا ہوا ہے ہلالی صاحب بڑا کھل کر انہوں نے یہ جو پچھلے دو چار دنوں سے جو ایک میڈیا پر پروپیگنڈا ان کے حوالے سے کیا جا رہا ہے بہت کھل کر پوزیشن واضح کی ہے وزیراعظم نے بہت اچھا کیا ہے اور بڑا ضروری تھا یہ کرنے اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں جو اتفاقا مجھے پتا چلا ہے کہ یہ جو ڈیزل کا اتنا شور مچا تھا کہ یہ کیوں یہ جا کے آرمی چیف کی بات نہیں مانا دیر میں اور انہوں نے ڈیزل ڈیزل کہنے لگے وہ بات شروع ایسے ہوئی تھی یہ کوئی سیریس ایڈوائیس نہیں تھا یہ بات شروع اس طریقے سے ہوئی تھی کہ جب وہ کوکپٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کوکپٹ پہ آمی چیف اور ایئر فورس چیف بھی ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو سنا ہے پرائیم منسٹر نے پوچھا کہ ادھر سے وہ جو ڈیزل پلین کا کدھر سے اندر جاتا ہے تو دیورڈ ڈیزل ادھر سے شروع ہوئی بات وہ بات میں کدھر گئی اور یہ وہ سب ہمیں پتہ ہے مگر that is how it started یہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو ایک بریفنگ دی تھی اور کہا گیا تھا سیریس لی کہ لفظ ڈیزل مت استعمال کرو تو حلالی صاحب آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بل دیکھنا چاہ رہے تھے وہ سراخ دیکھنا چاہ رہے تھے جس میں سے ڈیزل آتا جاتا ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں لگتا تو ایسا ہی ہے جس نے مجھے کہا عموماً بہت اچھا ہے ان کا information ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا ایک اور چیز میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں آج وزیراعظم نے position کے حوالے سے کہ کس طریقے سے وہ انڈین حکمرانوں کے آگے لیٹ جاتے تھے باوجود اس کے کہ مودی جو پاکستان فوج کے سربراہ تھے جنرل رحیل شریف ان کے بارے میں گفتگو کرتے تھے اور وزیراعظم کا اس سارے حوالے سے کیا stance ہے بڑا کھل کے حلالی صاحب وزیراعظم صاحب نے جو بات کہی